لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خلافت راشدہ کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور لوگوں کے ایک کثیر مجمعے سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں عورت کے محر زیادہ نہ باندھو آئندہ مجھے کسی کے متعلق یہ خبر نہ پہنچے کہ اس نے اس مقدار سے زیادہ محر دیا ہے جس مقدار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محر دیا یا اس کی طرف بھیجا گیا ہے الا یہ کہ میں اس سے زیادہ مقدار بیت المال میں مقرر کروں یہ فرما کر منبر سے نیچے اتر آئے راستے میں ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور کہنے لگی یا امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب قرآن اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ کی بات آپ نے فرمایا بے شک اللہ کی کتاب اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے لیکن آخر ہوا کیا ہے وہ کہنے لگی آپ نے ابھی ابھی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ محر باندھنے سے منع کیا حالانکہ اللہ جل شانہو کا ارشاد ہے سورہ نسا کی آیت ہے اور اگر تم بجائے ایک بی بی کے دوسری بی بی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو امبار کا امبار مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مطلو تو ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو امبار کا امبار مال دے چکے ہو تو اللہ نے تو حد نہیں لگائی کہ تم اپنی بی بی پر کتنا خرچ کرو اسے کتنا دو اور آپ جو ہے وہ حد لگاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہر ایک عمر سے زیادہ فقی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ مقام ہے یہی تو بڑائی ہوتی ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ علم کو پہچانتے ہیں وہ جو علم کو پہچانتے ہیں تو وہ پھر علم کے آگے جھک جاتے ہیں اور جو مغرور لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑتے پھرتے ہیں ان کو پتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں نہ انہیں علم کی پہچان ہیں تو علم کے آگے وہ جھکتے نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا ہر ایک عمر سے زیادہ فقی ہے پھر واپس ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں کا مہر مقررہ مقدار سے زیادہ باننے سے منع کیا تھا لیکن اب حکم یہ ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کریں سبحان اللہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں یہ رجوع کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور آدمی جب بلند ہو جائے بڑا مرتبے والا ہو جائے تو اتنا زیادہ رجوع کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس واقعے کو کئی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے یہ واقعہ جس کتاب سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ الکنز ہے اس میں بھی یہ واقعہ حدیث رقم 45,796 کے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَمَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا